موسیقی ہی کائز گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ اس لئے بول رہی ہوں کہ یہ بلوگ میرا شام کا ہے شام کے ٹائم کا تو میں آپ کے ساتھ میری ایوننگ روٹین کیا کیا کچھ کرتی ہوں ایک نورمل سی ایوننگ میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ایوننگ کے سربات تو چائے کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو دیکھا آپ نے میں نے چائے بنا لیا اور یہ بن رہا ہے کچھ بریڈ اوملٹ ٹائپ کچھ بن رہا تھا میں نے بنا رہے تھی ہزمان نے بنا رہے تھے بچے کے لئے بچوں کے لئے تو یہ دیکھیں ایسے کچھ بنا رہے تھے اور یہ نیچے والا دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میرے جو مین گیس ہے وہاں پہ میرا نون ویچ نہیں بنتا ہے نون ویچ بنانے کے لئے میں نے الگ سے گیس لے کے رکھا ہے چھوٹا والا تو اسی پہ نون ویچ بنتا ہے تو یہ نیچے بن رہا ہے اور ایسے کچھ بریڈ ڈال کے جو امڈا اوملٹ ڈال کے پھر بریڈ ڈال کے پھر اوملٹ ڈال دیتے ہیں ایسا کچھ کچھ بنا رہے تھے مجھے سمجھی نہیں آیا ایکچول میں لیکن بننے کے بعد کچھ ایسا ہی دیکھ رہا ہے اس کے اوپر کچھ سانس ڈالا ہوا تھا پھرنسو کو تو بہت ہی پسند آیا اسے تو ویسے ہی بھی انڈا بہت پسند آتا ہے کیسا لگا کیسا لگا اچھا لگا یمی تیری لی بنا تھا دیشی لی پھر میں یہاں آگئی تھی کچھ اورنج پیل کر رہی تھی ان دنوں میں تھوڑا سا زیادہ اورنجز کھا رہی ہوں زیادہ مطلب دن میں ایک بات تو کھائی لیتے ہیں تو یہ لوگ تو کھا لیے انڈا وغیرہ لیکن ہم لوگ تھوڑا سا آزمن بھائی چائے پی لے تھے تو میں نے سوچا کچھ فروٹس کھا لیتے ہیں تو ایسے سنترہ چھل رہی تھی اور پرنسو کا ایکسپریشن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نوٹنگ کی کر رہا تھا آج guys welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب i hope سائب بہت اچھے ہوں گے اور آج میں آپ کی ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرا ایونی کا روٹین اور جیسے کی بھلوک سٹارٹ کر لیا تھا لیکن آپ لوگ کی ساتھ باتیں نہیں کر رہی تھی دیکھیں میں کیسے چمپو سا لگ رہی ہوں hair oil لگایا ہوا ہے بہت اینوں سے نہیں لگایا تھا ایک ہپتہ ہو گیا تھا نہیں لگایا تھا نورمالی میرا سر درد ہوتا ہے نہیں لگانے سے ٹھیکنس بار پتا ہی نہیں چاہتا کیسے ہی میں نے ایک ہپتہ کاٹ لی تو hair پورا چمپو چمپو رکھا ہے کل بھی تو گوش نہیں کروں گی سنڈے کو گوش کروں گی سنڈے کو گوش کروں گی تو ایک normal evening کیسے جاتا ہے ایک ہپتہ ہو گیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آج ہے آج پرائیڈے اور پھرائیڈے نا ہاں پرائیڈے اور normal سا evening ہوتا ہے normal سا کام ہوتا ہے normal سا بچے کو پڑھانا ہوتا ہے نہیں سب ہوتا ہے ایک ہپتہ ہو گیا لیکن آج کیا ہے نا میرے بھانجی آئے ہوئے ہیں بڑے بھانجی آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا سپیشل ہو رہا ہے سپیشل مطلب کھانا بینے ایسا کچھ نہیں سپیشل سبح بنا تھا فش بنا تھا وہ ہے ابھی بھی اور کچھ تھوڑا سا بناوں گی روٹی بغیرہ بناوں گی وہ لوگ کھانے کے سوٹس بغیرہ ہیں بھائیا کے ہاں جانے سے پرنسو ہو جاتا ہے بہت اکھوس اس کو کوئی چاہیے کوئی ہوگا تو اسے بہت اچھا لگتا ہے وہ بہت ہی ایکسائٹڈ ہے آج دیکھ سکتے ہیں بلوک میں بھی اتنا ایکسائٹڈ نہیں لیکن آج تھوڑا زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہے تو ہزبین انڈ بھاچے گئے ہیں بہت تھوڑا سا مارکٹ گئے ہیں انہیں کچھ کھانا تھا تو ہم لوگ ماں بیٹا ملکے میں اپنی کام کروں گی وہ اپنی پڑھائی کرے گا تو چلیے کرتے ہیں بلوک کو continue تو فروٹس بغیرہ کھانے کے بعد ہم ماں بیٹا آگے تھے یہاں پہ ہال پہ میں ایسے ہی کرتی ہوں شام کو یہاں پہ میں اپنا کام کرتی ہوں اور اسے بٹھا لیتی ہوں پڑھائی کرنے کے لئے اگزام بغیرہ آنے والا ہے ابھی اور اچھے سے اسے نہیں بٹھاؤگے تو نہیں پڑھتا ہے اور کوئی ٹویشن بغیرہ میں نے نہیں ڈالا ہوا ہے تو تھوڑا ایکسٹر ٹائم دینا پڑھتا ہے تو میں آٹھا گند رہے تھی اور وہ پڑھائی کر رہا تھا اس کے بعد میں آگے سارا کٹ کرنے ابھی دون میں نہیں بناوں گے سارا کٹ رہے تھی سبح کے لئے میں ایسے ہی کرتی ہوں سبح تھوڑا ہڑ بڑی رہتا ہے تو سبح کی ناستے کے لئے کچھ بھی پریپر کرنا ہوتا ہے رات کو ہی اسے پڑھاتے زمیں کر لیتی ہوں تو میرا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور ایک ساتھ دو دو کام ہو جاتے ہیں جیسے کی ملٹی ٹاسکنگ میں آج ہوں کچھن میں اور جو شام کی بطن سام کی چائے ناستہ کی ساری بطن ساپ کریں گے اس کے بعد میں دینر بناوں گے سب جو اگر میرا کٹ چکا ہے تو دینر بناوں گے تو دینر بھی آپ کو ضرور ڈکھائیں گے تو سٹی ٹیون تو ابھی آ گیا ٹائم دینر بنانے کا اور میں دینر بنا ہی رہی تھی پریسو آ گیا اسے پتا نہیں ہے کہ میں نے آن کر رکھا ہے موبائل اور دیکھیں کیسے ایکسپریشن دے رہا تھا تو میں نے سوچا یہ ڈال لیتی ہوں تھوڑا سا کھلپ وہ منا کر رہا تھا ماما مٹ ڈالنا لیکن کیا ہے نا یہ میرے لئے میموری بن کے رہ جائے گا میں نے تو آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یوٹیوب میں میں اسی لئے ہی کر رہی ہوں کہ جو ہو نہ ہو میموری میرا اچھے سے کریئٹ ہوئے تاکہ دو سال بعد اگر میں خود یہ وڈیو دیکھوں تو مجھے بہت اچھا لگے میں تو اسی لئے ہی یوٹیوب کر رہی ہوں اور گروت ہو نہ ہو مونٹائز ہو نہ ہو وہ دوسری بات ہے اور ابھی میں بنا رہی تھی روٹیاں روٹیاں میرے پھولی پھولی روٹیاں بہت تیسٹی تیسٹی نرم نرم روٹیاں بن کے تیار ہو گئی ہے اور تھا صبح کا فش کری تھا اور ایک آلو کا سکھی سبزی میں نے بنایا تھا یہ دیکھئے میرا آلو کا سکھی سبزی آلو بھجا اوڑیا میں ہم بولتے ہیں آلو بھوجا اور یہ دیکھئے فش کری اور یہ دیکھئے چھینہ پوڑو تو فیمس نویا گھڑ چھینہ پوڑو جو لوگ نویا گھڑ سے ہیں انہیں پتہ ہوگا تو یہ کچھ تھا آج میرا دینر کا مینیو فش کری آلو کی سکھی سبزی روٹی اور چھینہ پوڑو سو ابھی میں آگے ہوں ڈینر کرنے ہوئے سے تو میں ڈینر کرتے ہوں ڈینر کرتے ہوں لیکن آج ان لوگوں مجھے دیکھنے نہیں دیا ہے تو میں یہاں باہر بیٹھ گئی کھانے کے لیے سوچا ٹھوڑا ہیٹو بھی چلا دوں اور دیکھئے کھانے میں ہے میرا روٹی آلو کیسی کی سبزی چھینہ پوڑو چھینہ پوڑو چلی میں کھا لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتے ہوں میں آگے ہوں کچھن میں بطن ساپ کرنے اور سارا کچھ کلین کرنے تو ابھی دیکھیں بہت سارا بطن ایسی پڑا ہے تو سارا کچھ ساپ کر کے نالوی ستھانا مجھے اچھے ساپ کرتے ہوں تھوڑا سا لیکوڑ کے ساتھ سوک کے ساتھ تھوڑا سا حلدی ملا کے ہی میں ایڈ کرتے ہوں تو جو سمیل رہتا ہے سپیشلی فس اور کچھ نالویج ہوتا ہے تو اتنا سمیل نہیں ہوتا ہے فش کا سمیل نہیں چاہتا ہے تو تھوڑا سا حلدی ڈال دینے سے اس کا سمیل بہت اچھ سے چلا جاتا ہے بلکل سمیل نہیں رہتا ہے تو حلدی ڈال کے میں اچھے سب کچھ کچھ کر لیتا ہوں پھر آپ کو آپ کے ساتھ ملتی ہوں ملتی ہوں تو ابھی میں آ چکی ہوں رات کے گیارہ پت چکے ہیں رات کے سارا کچھ 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 کلین کر کے میں آ چکی ہوں سونے کے لیے لیکن بیڈروم میں نہیں دیکھ سکتے ہیں ہال میں ہی کیونکہ ہمارا 1BHK کا روم ہے تو کوئی آ جاتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو باہر سونا پڑتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں پیچھے والے سائٹ میں وہاں ایک ہمیشہ بیڈ رہتا تھا تو جب کوئی آتا ہے تو میں بیڈ ڈال دیتی ہوں کچھ اس طرح سے بیڈنگ ہے میرا دیکھ سکتے ہیں تو بیڈ ڈال دیتی ہوں نہیں تو اسے ہی یہ فولڈبل بیڈ ہے تو اسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے تو میں سو جاؤں گا لیکن مجھے تھوڑا سا کمپٹبل نہیں لگتا اس لئے میں ہی بھار سو جاتے ہوں اور بس یہ ہی تھا میرا آج کا ایوننگ روٹین سب کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھوڑا سا سکن کیا روٹین فالاو کر کے میں آ چکے ہوں سونے کے لئے ایک سویٹ ڈریم سویٹ لینے کے لئے بہت اچھا سا نیم لینے کے لئے تو ملتے ہیں ایک نیسے پریسے بلوگ میں اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں ملتے ہیں میرے لائک کے ہر ایک پارٹ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں تو اگر اچھا لگا تو پریس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈ کیجئے ایک نیسے بلوگ کے لئے اور ایک چیز جو لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں تو فالو کرنے کے لئے میری آئیڈ میں نے سکرین پر دے رکھی ہے ڈسکرپشن پر بھی ہے تو پریس فالو کیجئے وہاں بھی ہم چچیک کریں گے اور ملتے ہوں آپ کو نیسے بلوگ میں تب تک کے لئے بائی بائی سویٹ ڈریم ٹیک کیئر